برج اقرب سکورپیو ستمبر دو ہزار چوبیس کیسا رہے گا دلچسپ پیشینگ ہوئی ہے بسم اللہ رامان نرحیم اسلام علیکم میں آسیا بطول ایک نجومی ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول اسٹرول جی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں برج اقرب ستمبر دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ ستمبر دو ہزار چوبیس آپ کے لیے کیا کچھ لا رہا ہے ستمبر میں برج اقرب افراد گمراہ ہو سکتے ہیں خاص طور پر آپ کی محبت کی زندگی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملیں گے جو آپ میں ہارمونز کی لہر کو بھڑکا دے گا اور آپ میں سے جو لوگ اس وقت شراکت میں ہیں وہ آپ کے ساتھی کو دھوکہ دینے کے خیال سے لڑ رہے ہوں گے اس سے یہ سوال سامنے آئے گا کہ آیا آپ اپنے موجودہ رشتے میں واقعی خوش ہیں نہ نہیں اس شخص کی آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے کی ایک وجہ ہے اور آپ کو اس کی وجہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ آپ کو اپنے لیے کچھ وقت درکار ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ ویک انڈ پہ اکیلے وقت گزاریں ستمبر بالکل بھی ہموار نہیں ہوگا اور آپ کو اپنے اندرونی کنفیوزن سے نمک نہ پڑ سکتا ہے ایک طرف آپ تھنڈے دل والے ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ حد سے زیادہ رومانوی ہوں گے تاہم زہرہ کے تمام اثر اور رسوخ کے باوجود جس کا برج اقرب افراد کے ساتھ امتزاج مصبت نہیں ہے اب پرسکون رہ سکیں گے اور آپ اپنے جذبات کا زیادہ اظہار نہیں کریں گے یہ آپ کے ساتھی کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ متاثر کرے گا کوارے برج اقرب افراد پیچیدہ تعلقات تلاش کرنے کا رجحان محسوس کریں گے اور وہ ممنوع پھل کے خیال کو رد نہیں کر سکیں گے اس کے برعکس رشتے میں رہنے والے اپنے ساتھی کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں اور خود مختار ہونے کی ضرورت کے درمیان سمجھوتا کرنے پر غور کریں گے لیکن اب اس سے پہلے کہ میں مزید تفصیل میں پہنچوں اور ستمبر کے دیگر سیاروں کے واقعات کی وضاحت کروں میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکے ٹھیک ہے برج اقرب ستمبر میں سورج آپ کی خواہشات اور خوابوں کے گھر سے گزرتا ہے یہ مہینہ آپ کے مصروف شیڈول کے باوجود خود سے محبت کرنے والا ہے اگر آپ خود کو تناؤ کا شکار محسوس کرتے ہوئے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو دوبارہ اسپارٹ لائک میں ڈال دیا جائے غیر متوازن تعلقات اس صورتحال کا سامنا کرنے کا وقت ہے سکرٹی پیسہ اور وہ طویل مدتی اہداف جن کے بارے میں آپ دن میں خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی فوکس میں ہیں ایک ستمبر کو یورینس پیچھے جائے گا جو قریبی رشتوں اور شراکتوں کو متزلزل کرے گا ہے جی ہاں یہ اس وین آن وین کنکشنز پر کام کرنے کا وقت ہے جن کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے آپ کا حکمران سیارہ پلوٹو بھی برج جدی میں واپس جا رہا ہے لہٰذا یہ سب مواصلات اور معاہدوں کے بارے میں ہیں ان پرانے معاہدوں پر نظر سانی کا وقت ہے چاہے وہ کسی کاروباری معاہدے پر نظر سانی کر رہا ہو چاہے پھر سے کسی سے بات چیت کر رہا ہو یہ توانائی آپ کو تفصیلات کو ٹھیک کرنے پر مجبور کرے گی دو ستمبر کو برج سنبولہ میں نیا چاند آئے گا جو آپ کے سماجی منظر کو تھوڑا سا بہتر کرے گا برج اقرب یہ سب دوستوں نیٹورکنگ اور ان بڑے خوابوں کے بارے میں ہیں آپ نے ایک خواب دیکھا جس کی آپ تک میل کر رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ تو انیوں کو اکٹھا کیا جائے اور چیزوں کو حرکت میں لائے جائے اس مہینے آپ کے دوست آپ کا خفیہ ہتھیار ہیں لہٰذا اب تک پہنچنے اور تعاون کرنے میں شر محسوس نہ کرے تاہم ضرورت سے زیادہ کام نہ کریں آپ شروع کرنے سے پہلے جلنا نہیں چاہتے اپنے اہداف کے بارے میں حقیقت پسند بنے اور تفصیلات سے پریشان نہ ہو یہ نیا چاند ایک قدرتی یاد دہانی ہے کہ اس بات پر توجہ مرکوز کی جائے کی کیا اہم ہے اور آپ کے بڑے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے مریخ چار ستمبر کو برج سرطان میں داخل ہوگا جو ہر طرح کی مہم جوئی کو ہوا دے گا چاہے یہ لکھنا ہو اپنے شاندار خیالات کو شائع کرنا ہو یا کسی بے ساختہ سفر کی منصوبہ بندی کرنا ہو یہ توانائی آپ کو نئے افق کو تلاش کرنے کی دعوت دیتی ہے چیزوں کو ہلانے اور اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے آپ اسے قدرتی اجازت سمجھیں تاہم برج سرطان میں مریخ آپ کو اپنے خیالات اور عقائد کے بارے میں پریشان کن بھی بنا سکتا ہے لہٰذا محتاط رہے گرما گرم بحث میں نہ الجھیں اور کھلے ذہن اور لچکدار رہیں یہ ایک وقت میں ایک دلچسپ قدم ہے جو آپ کی دنیا کو پھیلانے کے بارے میں ہے پھر نو ستمبر کو مرکری پچھلے مہینے کے پیچھے ہٹنے کے بعد برج سنبولہ میں واپس چلا جاتا ہے یہ چانزٹ آپ کی توجہ کو تیز کرتا ہے اور آپ کی تجزیاتی مہارت کو بڑھاتا ہے اس لیے یہ ان تفصیلی پروجیکٹ سے نمکنے کا بہترین وقت ہے جنہیں آپ روک رہے ہیں توقع کریں کہ آپ کی بات چیت نکتہ پر ہوگی لہذا اس خیال کو پیش کریں اور کسی بھی طویل غلط فہمی کو دور کریں برج اقرب بس یاد رکھیں کہ بہت زیادہ چنچل اتنقیدی نہ بنے کیونکہ کوئی بھی اوور ڈرائیو پرفیکشنسٹ کو پسند نہیں کرتا بارہ ستمبر کو سورج مشتری کو مربع کرے گا جو آپ کی ذاتی خواہشات اور وسیطر ذمہ داریوں کے درمیان ایک قدرتی تگ آفوار کی طرح ہے اپنی صلاحیتوں کا زیادہ اندازہ لگانے پر دھیان دیں اس سے زیادہ کام کرنا آسان ہے جو آپ سترہ ستمبر کو ایک جادوی پورے وادے کرنے سے گریز کریں جو آپ پورا جذباتی توانائی کی لہر لائے گا یہ سب اس پورے چاند تکمیل کے بارے میں ہے یہ آپ کے چارٹ کے اس شعبے کو روشن کرتا ہے جو کھیل رومانس تخلقی صلاحیتوں اور جذبے کے اصولوں کو بیان کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ آخرکار کسی تخلقی کوشش میں پیشرفت کر رہے ہوں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شوق آسرگرمی کے بارے میں سنجیدہ ہو رہے ہوں جو آپ کے اندرونی بچے کو سامنے لائے دل کے معاملات میں یہ پورا چاند آپ کو ایک اہم موڑ کی طرف دھکیل سکتا ہے چاہے آپ رومانوی تعلقات میں ہوں حالات آکسی اور الجھن میں ہوں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے کہ اگر مستقبل تاریخ نظر آتا ہے اچیزوں کو اگلے درجے تک لے جانا ہے تو آپ الگ ہو جائے تاہم اپنے جذبات کی بنیاد پر زبردست فیصلے نہ کریں کوئی بھی بڑا اقدام کرنے سے پہلے زمین پر رہیں اور چیزوں کے بارے میں سوچیں 22 ستمبر کو جب سورج برج میزان میں داخل ہوتا ہے تو توانائی بدل جاتی ہے یہ سست ہونے کا وقت ہے اپنی اندرونی دنیا کو سنیں اور شاید کچھ روکی تلاش کریں یہ ایک قدرتی اتقاف کی طرح ہے جو آپ کے جذبات کو ریچارج کرنے کے لئے بہترین ہے 22 ستمبر کو ہی محبت اور خوبصورتی کا سیارہ زہرہ آپ کے برج میں چمکتا ہے اور آپ کے کونے میں زہرہ کے ساتھ آپ عملی طور پر چمک رہے ہیں برج اکرم آپ کا کرشمہ بہت انچا ہے اور آپ جس چیزہ شخص کو چاہتے ہیں اسے اپنی طرف متوجہ کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ آپ کا لمحہ ہے کہ آپ اسپارٹ لائٹ میں گھومیں پھریں تھوڑا سی چھیل چھاڑ ہو سکتی ہے اور کچھ اچھی طرح مستحق توجہ سے لطف اندوز ہو کو چینل کرتے وقت اپنی اندرونی دنیا کی دیکھ بھال کرنا نہ بھولی یہ سب پیار میں توازن کے بارے میں ہے 26 ستمبر کو اتارد برج میزانے داخل ہوگا اور پھر 30 ستمبر کو اتارد سورج کے ساتھ جڑی گا یہ توانائی آپ کو خود شناسی خوابوں اور پوشیدہ خیالات کی طرف لے جائے گی ماضی پر غور کریں اور پرانے مسائل کو بند کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کا ذہن گہرے زیادہ غور و فکر کی طرف چلا جاتا ہے یہ جرنل لگ مراقبہ آصف آرام کرنے کا بہترین وقت ہے یاد رکھیں کہ زیادہ نہ سوچیں اور نہ ہی پرانی پریشانیوں کو واپس آنے دیں جب اتارد سورج سے جڑتا ہے تو آپ کی نفسیات روشن ہو جائے گی جس سے آپ کو گہری وضاحت اور بصیرت ملے گی معلومات کے اوورلوڈ ہونے سے بچین دھیان سے چیزوں کے لیے ایک وقت میں ایک قدم اٹھائیں اپنے آپ کو ان انکشافات پر کاروائی کرنے کی جگہ دیں خلا سے یہ ہے کہ یہ مہینہ خود سے محبت کرنے اور رشتوں میں پرانے کارمیک معاہدوں کو جاری کرنے اور ہم اہنگی اور کامیابی کے بارے میں ہے خود کی دیکھ بھال کے لیے ان اشاروں کے ساتھ خود سے محبت کے بارے میں سوچیں کہ تین چیزیں کونسی ہیں جن کی آپ حقیقی طور پر تریف کرتے ہو آج آپ اپنے آپ کو مزید مہربان کیسے دکھا سکتے ہیں آپ کو اپنی فلاہ و بہبود کی حفاظت کے لیے کونسی حدود تے کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کنحالیہ کامیابیوں پر فخر ہے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو آپ اندرونی طور پر کیسے خوش رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں مزید خوشی کیسے لا سکتے ہیں ستمبر میں محبت اور صبر کے ساتھ اپنے باطنگ کی پرورش کریں ایمان اور بھروسے کے ساتھ ہر لمحے کا خیر مقدم کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے مہینے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلی ویڈیو تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائی پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ